السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیلی سے ہوں گے خوش ہوں گے آج جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس تک سنس ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نئے سال کا آگاز جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلیبریشن کریں اور خیال رکھیں حدود کا کہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلا جائے اور اس چیز کے اوپر توجہ دیں کہ ہمارا جو سال گزرا ہے دو ہزار انیس کا اس کو ریوائنڈ کریں اور سوچیں کہ یہ سال جو ہے ہم نے کس طرح سے گزارا تھا سال کے آغاز اور گزرے ہوئے سال کے اوپر جو ہے وہ ایک سوچ لازمی ہونی چاہیے با حیثیت مسلمان کہ ہماری زندگی کا ایک سال جو گزرا ہے وہ کن آمال میں کن افکار کے اندر گزرا ہے یعنی ہماری کیا اس کے اندر عملی زندگی رہی ہے کیا تبدیلیاں یہ ہیں اور ایک مسلمان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اگر اس کا سال جو پچھلا گزرا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک دو ہزار انیس کے آغاز سے دو ہزار انیس کے اختتام تک اگر اس کی ایمانی زندگی کے اندر ترقی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایک بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے اور اس کو مزید مزید دو ہزار بیس کے لئے بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آنے والا نیا سال جو ہے اس کی پچھلے سال سے زیادہ اچھا ہو اگر کسی کی زندگی ایمانی اعتبار سے اس طرح کی نہیں گزری اور دو ہزار انیس کے اقتدائی سے لے کر دو ہزار انیس کے آخر تک اس کی عملی زندگی کے اندر ایمانی اعتبار سے اور بحیثیت مسلمان اگر وہ اپنے ایمان میں ترقی نہیں کر سکا اور اس کی ترقی میں کمی آئی یا ایک لیبل پر ہی رہا تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ دو ہزار جو بیس آئے گا اس میں میں مزید محنت کروں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ مزید اچھے سے اچھا بناوں ہمارے لئے یہ خوشی کا بھی باعث ہے اس پر خوش بھی ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے فکر بھی ہونی چاہیے فکر اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور قیمتی سال جو ہے وہ گزر گیا ہے اور وقت جو گزرتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا اللہ تعالی نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا بے شک زندگی اور موت ہم نہیں بنائی ہیں اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے بہتر اور احسن عمل اچھا عمل کون کرتا ہے تو یہ ایسوی سال کا آغاز ہے جو کہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے اسلامی سال جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں تو سورج بھی اللہ کا ہے چاند بھی اللہ کا ہے تو یہ دونوں جو سالوں کے آغاز ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے تو اس پر دونوں کے اوپر جو ہے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک سیلیبریشن بھی ہوتی ہے اور ایک اسلامی اعتبار سے تو نہیں ہوتی کیونکہ اس میں محرم ہوتا ہے اور محرم کے اندر ویسے ہی اسلام کا بہت بڑا پیغہ میں اس کے اوپر باگ ابھی اس وقت کرنا جو ہے وہ طول کا باعث بنے گا لیکن اس وقت سال جو ہے اس کے اندر عموماً لوگ جو ہے وہ ایسے عامال میں ملوث ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی سوچ اور فکر میں مبتلہ ہوتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک شور اور ایک جو ہے وہ جذبہ جو ہے نا وہ اس سے اس نئے سال کا آگاس کیا جائے تو اس میں اکثیریت کے اندر چیزیں جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی تو نئے سال کے آغاز میں ہم دیکھیں کہ ہم کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے اگر ایسی چیز ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے متعلقین کو محبت سے اس کے اوپر سمجھائیں کہ اس طرح سے سیلیبریشن کرنا صحیح نہیں ہوتا اور دیکھیں کہ آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری اور اچھے راستے کا ذریعہ بنے اور اس میں ہماری ایمانی زندگی کے اندر ترقی ہو تو میری بات چل رہی تھی سورج اور چاند سے متعلق تو سورج بھی اللہ کا ہے چاند بھی اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے قرآن میں سورج جو ہے وہ اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور یہ جو نظام ہے یہ ایک عظیم رب کا بنائے ہوا نظام ہے اور چاند جو ہے وہ اپنی منزلوں کو تیر کرتا ہے اور آخر میں وہ خجور کی خوشک ٹینی کی مانند ہو جاتا ہے یہ مطلب با محاورہ ترجمہ ہے تو اس نئے سال کے آغاز میں خوشی اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی اور ہماری زندگی میں مزید اضافہ کیا کہ ہمیں دو ہزار بیس تک زندہ رکھا اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس چیز کی فکر ہو کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس نئے سال کے اندر ہماری ایمانی زندگی کے اندر مزید ترک کیا ہے ہم کبھی بھی اپنے اوپر مطمئن ہو کے نابیٹھیں کہ ہم کامل ہو گئے ہیں یا ہم مکمل ہو گئے ہیں ہم نیکیوں میں کمال کی حد تک پہنچ گئے ہیں بلکہ نہیں اس چیز کی فکر کریں کہ ہم نے موت تک جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایمان کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں مزید اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت میں مزید سے مزید آگے بھڑنا ہے کبھی بھی کامل ہونے کا کوئی بھی انسان سوچتا ہے تو اس کی ایمانی ترقی رک جاتی ہے پھر وہ جس لیول پر ہوتا ہے تو وہ پھر اس لیول پر نہیں رہ پا گا کیونکہ شیطان جو ہے وہی اس چیز کی سوچ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ بس تو اب کمال ہو گیا ہے اور مکمل ہو گیا ہے حالانکہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ فلا یہ کر رہا ہے اور فلا کی عمال ایسے ہیں اسلام کو اس چیز کے اوپر کبھی بھی جو ہے ہم نہ دیکھیں نہ ناپیں ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کس طرح سے محنت کی اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسے زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور نئے سال کو جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزاریں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ